بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کے بٹن پر کلک کریں اور بیل کے بٹن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے معلومات سب سے پہلے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں میٹرک پاس لوگوں کے لیے گوڈ نیوز ہے کہ سکالرشپ آ چکی ہیں اگر آپ میٹرک پاس ہیں اور آپ سکالرشپ کو کوالیفائی کرتے ہیں تو آپ کے لیے گوڈ نیوز ہے آپ اس پرسیجر کو انٹ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری معلومات ملے اور آپ اس کالرشپ کو اپلائی کر سکیں تو آپ ہمارے چینل کو اگر ابھی تاکہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے معلومات سب سے پہلے گوگل میں لکھ کر سرچ کرتے ہیں cts.com.pk right click کر کے open کریں candidate testing service کی site ہے اور یہاں پہ یہ site open ہو چکی ہے اور اس میں آپ نے project پہ click کرنا ہے جیسے ہم project پہ click کرتے ہیں تو آپ کو پاکستان سینس فاؤنڈیشن کی scholarship جو ہے وہ fourth batch کی نظر آ رہی ہے تو 19 نومبر اس کی last date ہے detail پہ click کرتے ہیں download advertisement اور online registration ہے last date 19 نومبر ہے اور download advertisement پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے ministry of science and technology حکومت پاکستان پاکستان سینس فاؤنڈیشن اسلام آباد کے تحت جو ہے وہ science tenant performing scheme کے تحت حکومت پاکستان سے مزور شدہ دو سال تک دس ہزار پہ مہانہ وظیفہ اور یہ scholarship کا جو ہے وہ درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ 19 نومبر 2000 تک توسیح کر دی گئی ہے منتخیب طلبہ و طلبات کے لیے نمائن سہولیات ہیں یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو دو سال تک دس ہزار پہ مہانہ وظیفہ دیا جائے گا سائنسی اداروں اور یونیورسٹیوں کے تعلیمی دورے یونیورسٹی پروفیسرز کے زیر نگرانی ریسرچ پرویجیکس کروائے جائیں گے دستویزات و دیگر شرائط جو ہیں وہ یہاں پہ آپ کو بتا دی گئی ہیں درخواست کیسے دی جائے گی یہ بھی یہاں پہ ساری انفارمیشن آپ کو کلیر کر دی گئی ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنی درخواست cts.org.pk کی سائٹ کے اوپر آپ نے دینی ہے یا پھر psf.gov.pk کی سائٹ پہ آپ اس درخواست فارم کو لے سکتے ہیں درخواست فارم کو آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم آن لائن ریجسٹریشن کا پروسیجر چیک کر لیتے ہیں تو اس میں آپ نے یہاں پہ اپنا فول نیم دینا ہے فادر نیم دینا ہے یہاں پہ اپنا فول نیم فادر نیم ایمیل اڈریس نائی سی نمبر فون نمبر اور پاسفرڈ دے کے اس کو سائن اپ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے کہ وہ پوری انفارمیشن اپنی ایڈوکیشنل اور جو ہے کہ اپنی مکمل ڈیٹا بارت اپنا نام فادر انفارمیشن وغیرہ ساری اڈریس وغیرہ آپ نے پوری انفارمیشن اور جو ہے کہ آپ نے اس کے لیے ایک بات یہاں پہ کلیر کر دوں کہ یہاں پہ آپ کا جو ہے کہ آپ اس جو ہے کہ وہ سکالرشپ میں اس وقت اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ کسی بھی سرکاری ادارے سے تعلیم حاصل کی ہو پرائیوٹ اداروں والوں کے لیے یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ وہ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے تو آپ سرکاری ادارے سے پڑے ہوں تو پھر آپ جو ہے کہ سکالرشپ کو اچھے پرچنیٹی ہے آپ خود بھی اس کو جوائن کریں اپنے دوستوں الکائے عباب میں اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ جو ہیں اس معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں